بللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم، میں ہوں آپ کا مذبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین آپ کو اتھانے لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عوام الناس کے ساتھ آج وہاں کیا ہو رہا ہے یار بڑی گلے، جوڑی جوڑ تھی سمجھ نہیں آئندھی، تو اندرچی بھی تنسے کام تھی آیا تھا ای کام تو پھر کام ہے، جوڑ تو جوڑ اچھا میں ایک شاعر میں بڑھے تھے کل، دھن میں؟ آہ شاعر تو اندرچہ بڑھے جانتا ہے کیوں اور کیسے؟ اندھ کر کے ناکل آیا تھا، انہوں نے گڑھی رکی، انہوں نے تعرف کر آیا شاعر نے؟ شاعر سے، اچھا نامر آدمی تھی، انہوں نے بھیک کہ تو آ رہا ہو؟ کہتے کہ گھر کے لیے چیزیں دیگر لے کے آ رہے ہیں انہوں نے چیزیں دیگر کی تھی، یہ نہیں یہ آپ کو چیزیں دیگر کس نے سکھایا ہے؟ شاعر صاحب نہیں سکھایا تھا، کس سکھایا تھا؟ سکھایا تھا، اوہ پھر زبان ٹرکی ہے اوہ کیوں؟ میں کیسے دیگر خواب جگال کرتی سی قرآہ صاحب، اوہ قرآہ صاحب کنوں کہنے دیگر آئے؟ اوہ نصیب گیڑا انہوں نے دیگر آئے؟ اوہ مائے ایس امنہ تیرنو چپیڑ مارتا چنگا لگ رہا ہے؟ اوہے چھوٹی سی بات پہ اگر انہوں نے نام غلط لے لیا، تو آپ ان پہ ہاتھ اٹھائیں گے تشدد کریں گے اوہ سار کو اچھا لگ دا، انہوں نے نصیب گیڑا ہے اوہ پہ نہیں کی کہی جانڈا ہے؟ انہوں نے تو انہوں جو بندہ بلے شاہ کا ہوئے تو انہوں اچھا لگے گا؟ آپ کو بتا ہے میں اپنے بیٹے کو پیار سے بلہ گئتا ہوں ہاں پھر تو انہوں نے بلے شاہ کیا گاڑا چاہیتا ہے؟ چیما صاحب، کیا نہیں غلطی ہوگی ساڑے گڑو جناب؟ کی ہوئے؟ اوہ کینوں چیما صاحب کہی جانڈا ہے؟ تو اینا دماغ بھر گیا ہے؟ اوے اے اے انکل کر رہا ہے؟ اوے اچھا، گیڑا صاحب آپ مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نیوٹرل رہے ہیں اوہ اچھا، مگر اس موقع پہ آپ نیوٹرل کیسے رہ سکتے ہیں وہ تشدد کر رہا ہے؟ نا اس موقع سے کہلے جاؤ، اسی بھی روٹین جوجی نہیں کہہ دے، ایلے تندہ تشگر ہے کہ تہریروں میں اس پاس دار رہا ہوں۔ بنا دوسری کا سر کوئی نہیں شرد دے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ بھائیت دے کال چلی ہے بھڑ کے لے آنائے ڈانو اے ڈی ٹھانے جی گولی نو آسنے ہی لگتا ہے اے گولی جلاؤنے ہاں ہوائی فائرنگ کر رہے تھے جی ہوائی فائرنگ جی فائرنگ دے چکر چکے براتا جنازے ہی تبدیل ہوئی ہیں باتا ہوں جی جی بلکل ٹھیک کہہ رہے گیڑا صاحب یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور یہ حقیقتن ایسے ہی ہے روز کوئی نہ کوئی گھر جو ہے جہاں شادیانے بجرے ہوتے ہیں ہوائی فائرنگ کے ویڈا سے وہ گھر جو ہے وہ ماتم قدا بن جاتا ہے سیڈ جی ہاں جی گیڑا صاحب میں کہاں شاہ صاحب مو ہی مٹ گیا گیڑا صاحب یہ جو آپ کے جونئر آفریسرز ہیں ہاں جی آپ ان سے کہتے ہیں نہیں برزش برزش کیا کریں سر بڑی سختی کری دیئے روز ٹرنگ دیئے ٹرنگ دیئے کتنی دیر یہ دوڑتے ہیں ٹرنگ دیلی سر پوریس ٹائی منٹ آج یہ تو چھبیری سال ہے آناس دیکھلوں تھا چاہا مقبول صاحب کا پیٹنی نکلا باپ آج صاحب اور آپ کا گڑا صاحب میرا پیٹنی کا کھڑے ہو کے دکھائی کبھائی نہیں کہلے میں ایسے جو میں نے کوئی وڑا افسر کہے گا ہاں تو میں کوئی مگنا کہا تو سی میرے دوست پڑھائی ہو بڑی رسپیکٹ کرنا توڑے مطلب تھوڑی نہیں جناب توڑے کھلو جلو میں اس حیثیت میں کیا بھی نہیں رہا میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں دیکھنا چاہا رہا ہوں آپ کی فٹنیس نہیں آج بھی تو ریکویسٹ نہیں بننی اچھا ویسٹ کتنی ہے آپ اٹھائی اٹھائی کیا ویسٹ کامرے کا سائز اٹھائیس ہے جی آپ جو پتلون پہنتے ہیں وہ اٹھائیس سائز کی ہوتی یہ نہیں کہ ویسٹ جی جی میری کامرے کا رکی نہیں ہے میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں اب تک سپن تو مووی تھی ہے کھٹکی نہیں بیسٹ ہے میری تو کتنی بھی ہو جا اس سے فرق نہیں پڑتا میں کوئی ایسی فورس کا حصہ تو نہیں ہوں جس کے لئے سمارٹ رہنا ضروری ہے جس کرسی سے بیٹھے رہنا سمارٹ رہنا ضروری ہے نہیں وہ ایک الگ بات ہے کنیاں اپنی عمر اور بندے اپنی ویسٹ نہیں دست دیں میری بس مناسیب ہے الحمدللہ لیکن آپ سے کم ہے ایک منٹ ہے جو ان کو یہ نا بولے تمہوں سے بھی لوگوں نہیں رہا نا بول جناب دی بیسٹ کے نہیں چھٹ دیو ویسٹ نوں میرا پہلے ٹائم بڑا ویسٹ ہویا ہے چھے ٹھیک ہے آپ جانے آپ کے اعلیٰ افسران جانے آپ کی فور جانے میری بلا سے آپ کی چھپن ہو ایک منٹ ہے جو یہ آپ نے پیٹ اندر کھینچاوا ہے یہ دوبر ہی ان سلمان خان بڑھ لگیا بھی ہو جھو گیا نہیں پیٹ اندر کی چواب نے انہیں نے یہ کہتے نہیں یا سر کیا ٹیٹ ناؤ گیا جناب اچھا بیٹ گیا چھوڑیں یا جتنی بھی ہے ٹلن سٹ ڈاؤ اچھا ان کا کیا معاملہ ہے صاحب بذرق دی ساٹھ سال تو زیادہ عمر ہے جناب اے بچی نالویاں کیتا ہے اے بچی ہونڈے چھاٹی کے نکل گئی جناب اجان لکے زیور سکور بھی لے گئی جناب سارا زیور سارے پیسے لوٹ کے لے گئی ہے کتنی رقم رقم لو دفع کرو انہوں کا وہ کارتیں چکے نا آپ کی کیا ایج ہے ستاٹھ سال جناب اور یہ محترمہ ستائیس سال چالیس سال کا فرق ہے آپ دونوں میں پر پیار تھے میری آنکھ کھانچے بھائی آس اللہ آنا جی اچھا آپ کو بتائیں اسی قسم کا ایک واقعہ جو ہے ابھی وہ ملیر کراچی میں بھی ہوا ہے اچھا جی اس میں بھی بہت فرق تھا مختلف طرح سے رپورٹ ہوا ہے کچھ اخبارات نے رپورٹ کیا کہ جو بزرگ تھے خبردار جمعنو بزرگ کیا تھے ان کی عمر پینسٹھ سے زیادہ تھی کچھ کا ایک کہنا ہے کہ اسی کے قریب ان کی عمر تھی بیس سال دنال کی عمر تھی تیسری شادی تھی اس شخص کی ایک مہینے تک دونوں اکھٹا رہے اور اسے ایک مہینے کے طوران ٹک ٹاک بھی بنایا دونوں نے یہ دن نٹھم تو پہلے اسی بھی ٹک ٹاک بنایا سی اور بابا جڑے گاج دینے اور با سبے نہیں با سبے آتا ناک ناک ڈوب جائیں گا اچھے انہیں ساریاں فلمات دیکھی ہیں چھے آپ لوگوں نے کیا ٹک ٹاک بنایا تھا ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں ابھی تو میں جوان ہوں یہ کیا جے لانت تیری جوانی تھی اچھے یہ بتائیے بابا جی بابا کنو کیا کنو کیا بابا یہ تو یہ ہے پاہی یہ تو یہ ہے کلیاں خیالو وہ دے سامنے تے ناکو آپ کا نام کیا ہے بشیر اچھے بشیر صاحب نے نے یہ دے پورا نام ہے بشیر بوائے توبہ توبہ پڑا بول دا ہے شاہ جی توبہ ایک تھے نا بھائی نہیں دے ٹوٹے کر دیاں گا یہ چڑھا چزبازی نا میرے دل کر رہے ہیں جلاس پر سکھا رہے ہیں اچھے بزرگو بزرگو کنو کیا ہے دیکھا ہے پہلی بار ساجن کی آنکھوں میں پیار اب جا کے آیا مجھے بے چین دل کو قرار لڑکی دیکھا ہے پہلی ایتھا دیکھنا لڑکی انہیں خیبیا کرنا ہے کرسی ہی دیکھو ٹپینی جاندی خاتون بابا ہی دا موقف ہے کہ تجھے نے دے گروہ سونا اور پیسے نگدی لے کے اوڑ گئے ہو جی وہ سب میرا ہی تھا کی مذہر بے انہوں نے میرے نام کر دیا تھا نا خاتون ٹھیک ہے رہی ہے جزوی طور تھے ان سے پوچھئے انہوں نے مجھے کہا نہیں تھا کہ اب تو میری جان بھی تمہاری ہے میری جان کٹ کے جانا پہلوں کا چلی گئی ہے تب ایتھا دل ہے کہ بابا یہ دیا تو فوق ہوئی ہے کون نہیں چندہ کہ بندہ مرے تو وہ دی پیار کرنا لی بیوی بین پاوے کہ میں نالی جانا ہی نالی جانا ہی منیر نیازی صاحب نے نیسی فرمایا کہ بین کرتی عورتیں رون کے ہیں موت کی جیو پڑے لاری ایس بابیدہ سے کچھ نہیں کر سکتے جنہیں منیر نیازی یاد کی تھے نہیں تو منیر صاحب کا وہ نہیں سنا آپ نے کچھ شیئر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سن مرندہ شوق بھی سی اے سنے دے دے بنگا لے دے نا میں دیکھے نا انہیں دور کھاڑے نا بابا اندر تار دے خاتون جی کیش کنے لے گئے ہو بیس لاکھ کیش تھا اور کوئی پچاس لاکھ کا سونا تھا میرے خیال میں ان کی دلن نے انہیں کنگال کر دیا ہے چند تارہ ویہ دلی توڑ کے لیا سکنا ماں اے جیڈا جذباتی ہے انہیں توڑ لے بار بار چارلو آتھ پاؤنڈ لیا ہے توسی تا صرف شیری جی توڑے نا وہ سناؤ گڑا شیر سے توڑا او بے خود نا وہ کنڑے ڈھار گئے رونا اپنی فیرنگ بھول ہوئی وہ تا کہ میں نے یہ مانا نہیں ممکن ستارے توڑنا توڑنا ہوں میں تو پھر سینے سے لگ جاؤ گے کیا مسیشانی میں کے انڈیا اسمہ جی جلوی کا کیا گیا آپ نے وہ تو میں نے بیچ دی اور کیش کا وہ تو ختم ہو گیا یہ دے صرف تمہارے سارا کوش ہے دیکھیں مجھے لگی یہ رائے کہ وہ تو اپنی بی بی کو ماف کرنے کے لیے تیار ہے کر دیتا ماف اب سوال یہ ہے کہ وہ رہنا چاہتی ہے کہ نہیں اسمہ جی آپ رہنا چاہتی ہیں بلکل نہیں پھوچ لیں اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ سننے کے بعد وہ کیس کرانا چاہے بابا ہی تجھے کیس کرانا چاہتے ہو ہفتے ایک دا ٹیم دے کے بے خلوف ہو چاہے دے دے خیالات بدل جان نہیں اگر ایک ہفتے کے بعد بھی اس نے کہا کہ وہ نہیں رہنا چاہتی ہے آپ کے ساتھ تو یا گو ہفتے موک جانے نے اچھا بی بی یہ آپ کی پہلی شادی ہے جی بوب گڑا صاحب یہ کوئی پیشاور قسم کا گینگ ہے اور یہ اسی قسم کے آدمیوں کو جو اس طرح سے شادی کی شوقین ہوتے ہیں لوٹتا ہے اس عمر کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں شادی کر رہے ہیں کس سے شادی کر رہے ہیں مگر معاشرے میں اس قسم کے گینگز کو بھی اجازت تو نہیں دے سکتے کہ وہ شریف آدمیوں کو لوٹیں شادی کے نام پہ پھلکل بجا کہہ رہے ہیں آپ ریکارڈ نکلوائیں اس لڑکی کی کئی شادیاں نکلیں گی پہلے کئی لوگوں کو لوٹا ہو گیا اس گروہ نے ہاں جی خاتون جی آپ کی یہ کتنی شادی ہے ارام نالا میرا سوما در جائے گا شاہر ہے جی سیر ان لگا لیٹس پولز نے حوالے کر ایچھے جی وہ آپ کی تفتیج کر گئے کہ زیور اور پیسہ سارا کچھ کے تھے چلو جی نئی 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 میں بتاتیوں آپ کو کیا اب تک ہم نے بیس وارداتیں کی ہیں اوئی یہ تھی حالی سٹارٹ ہی ہویا نا جی اور گینگ میں کتنے لوگ ہیں آپ ایک رشتہ کروانے والی ہے جالی ماں میں چاچے ہیں خالائیں ہیں پھوپھی ہیں اوئی پورا خاندان جالی بنائے با آپ نے اوئی دس لوگ ہیں یہ فرجانہ آلے سارے سوال تو سی کیوں کرنڈا ہے تکریبن ہر سوبے میں ہم نے واردات کی ہے سارے ہیں تھی بہن سوائی گینگ سارے آتھا گیا ہے سارے ہیں تھی پرموشن آج لیں گیا ہے سارے سارے ہیں نہیں میری ہیں پھرزانہ اب بڑا بڑا کیسہ آتھا ہے ہاں زرہ ڈیل کری چل مجھے بچا لیں میں سارے زندگی آپ کے ساتھ رہوں گی ایک منٹ سونے ایک منٹ جیڑے پچھلے بھی وی فراڈ ہوئے نے جو نہ سارے اندھی رقم میں ادا کر دیا تھی پھیرتے پرچا نہیں ہو سکتا لیکن او دن آن ایس پی بنے کہا پا جا ان کا ارجہ آج ہو برامدگی ہوئے کیتا انتازہ ہے گی برامدگی نوہ کلاو جی میں اپنے سونے دے نال رہنہ میں نال رہنہ جی اللہ تو اٹھے پھولو بتائے میں نال رہنہ جی او میں نال رہنہ پر ایک مار چالے گیر وہ آپ کے تھانے کے اندر گھوز گیا آپ کو فکر نہیں ہے تو صرف فرزانہ لے جاندے نہیں اے بابا میں تیری حمد کی میں ہی پاسی آمن دی آم آمار گیا اتیڑا بیڑا گرگٹ آم آمار گیا اے روزہ سہی پہن بیان کر سے آم اے ری پیان دینی تبا یہ دے شادی کاٹ دے چھتر وجہ جی تھی کیا سی تشدد ہوگی ہے نی نی یار یہ زیادتی ہے تشدد نہیں ہونا چاہیے اون دو منٹ وو ٹرائم دے 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 اونے جیل جول پوٹ دے دے اور میں کہ صاحب جی اور میں نے یہ تفتیش کار کی نہیں ہے بھیج جائے اینہ کو بھیجے بھیجے دو لگا کے آم ای گوڑ اچھو 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 ابھی فرزانہ دے ڈنگے آئے گی شادر جی سر ایدہ کی بسنا ہے سر جی فرزانہ نے دسیاں سات میدہ ہوٹل ہے اس عورت نے اس سے روٹی کھاتی ہے تو بغیر پیسے دیتے نکل گئی ہے یہ نکال چلائی تھی آپ کے لوگوں نے مجھے اس وجہ سے نہیں پکڑا انہوں نے تو میرے خوبصورتی کی وجہ سے پکڑا ہے تیرے نال کوئی خوبصورت عورت بھی سی اچھا آپ کو شاید حیرت ہو رہی ہو مگر اسی قسم کا واقعہ ہے جو نا وہ ابھی امریکہ میں بھی ہوا اس میں موصوفہ جو تھی انہوں نے ایک ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا اور اس کے بعد بغیر بل دیئے وہ نکل لی وہاں سے اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے ائرپورٹ کا ائرپورٹ کا جو ایریا ہوتا ہے نا وہیں کسی ریسٹورنٹ میں اس نے کھانا کھایا اور اس کے بعد ہی چیک ان کر رہی تھی فلائی کر جاتی مگر اس سے پہلے ریسٹورنٹ والوں نے جو ائرپورٹ پولیس ہے اس کو خبر کر دی تو انہوں نے اس کو فلائی کرنے سے پہلے ہی پکڑ لی جو تو پیسے مانگے تھے کہیں دی جو بائٹن نے کھاتے چلے ہوں نہیں عجیب و غریب اس نے دعویٰ کیا اس نے کہا جی کہ مجھے اس وجہ سے نہیں پکڑا جا رہا کہ میں نے بل نہیں دیا مجھے اس وجہ سے پکڑا جا رہا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں یہ اس پوری ائرپورٹ پر ایک مہی تو خوبصورت تھی یہ دیال ویک کہتے جہاں جاں 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 عجیب جاں 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 ویسے یار ایک بات ہے اس عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر کتنے کا نقصان ہو گیا ہوگا آپ نقصان دی کوئی گا نہیں جی اس نے لگیا جو میں کسی نے دھوکہ دیتا ہے ویسے یہ جو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یہ ہوتا بڑا تکلیم تھے سار جی انہوں کووہ مینو پیسے دہوے مینو زینی سگون ہو پہ تم اپتر جلا جا تا کہ سانوش زینی سگون ہو پہ ویسے امیل کنے مشوارہ دیتا تھا کہ تو ریسٹرین کھول میرا ریسٹرینڈ بہت چلا دا گی جنہے لوگ کھانا کھاندے نہیں انہوں نے پتا کہ ریسٹرین دی رہا ہے کی ایف سیدہ بابا دیکھے ہیں؟ آو سیم او سے ترہی میرا مجسمہ ایسا لگا ہے ریسرنٹ جی انہیں راشنن دا مجسمتے کول پڑا راشنن دا وہ کیوں؟ لوکی ٹی پیس روٹ دے نیا جو این ہی آمزہ نے روٹی دیا جنہیں مانگن چل دیا اور لوکی ہنا رویں دے نے کہ ایسا دا مجسمہ کونڈ لاغیا ہے شاہ جی میرے ریسرنٹ چے دور دور تو لوگ آدھے نے جی نیڈی آرہ نے بتا ہے نا وہ نہیں کھانا شاہ جی تسی میری راشنن لاغی کھالو تسی انگلین چٹ دے رہی ہو اور کی بنال لینا بھی ٹکن مچورین میرے جیسا بنا دے ہی کو نہیں آج نو کہنا نہیں ہوں ڈیا بنائے گا ڈرینک ایج دا سبی پینا کھلا دا حرام چیزیں دے چنا جناب میرا خیال تسی پولگایا چیدو میں ہوتل کھولیا چینا پہلے دن کھانا تانوی پیجیا چی اوہ اوہ تیرا پڑا مکبول ہے اوہی جے سارا انجان نہ دیں دو ور یہ دے ریسلنٹ سی لو ہے کیوں پہلے دن ہی کھانا پیجیا ہے نا کن پتا ہے کھوٹا پکان دا سی آپ کو پتا کیسے لگا کہ گدھا ہے اوہ جو تو انہیں ران ہے پیجی نا ران میں دے مکبول کھانا شروع ہوئے مہنج کر کے اٹھ پا رہے ہیں میرے سینے سے دلتی بچے نہیں لیکن گدھا اگر مرا ہوا ہو تو دلتی کیسے مار سکتا ہے اوہ زندازی ناظرین stay with us چھوٹے سے وقت میں کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدین وقت ہوا ہے خواب نامہ کا دیکھتے ہیں ووٹس ایپ پہ ناظرین نے اپنے آج کون کون سے خواب ہم سے شیئر کی ہے آمالیکم شاہ جی شاہ جی میں نے خواب میں بھیڑ دیکھی ہے کان نے مجھے اس کی تعبیر بتا دیں اچھا بھئی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے بھیڑ دیکھی ہے یا خواب میں بھیڑنے انہیں کٹا بھی ہے بھیڑ وہ تموڑی جسے کہتے ہیں جی جی پنجابی میں جسے تموڑی کہتے ہیں بھیڑ وہ جو پیلے رنگ کی جو ہوتی رہا تو بار گیندی تموڑی اچھا اس کا آپ کو پتا ہے عربی میں کہتے ہیں زمبور 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 بھیڑ کو بھی زمبور کہتے ہیں جس سے دانت نکالتے ہیں اسے بھی زمبور کہتے ہیں نہیں چھو لڑ رہا ہوئے وہ تو پتہ لگتا ہے زمبور بھیڑ تھا چلو پتہ کس نے کب ہے نا بلکہ ایک زمانے میں بادشاہوں کے ساتھ اوٹوں پر تھوٹی سائز کی توب پر رکھی ہوتی تھی اس کو بھی زمبور کہتے ہیں تموڑی مارا ناستے شاہ جی یار ویسے بادشاہ ہوتے تو اتنے ہی نازک مزاج تھے کچھ بادشاہ زیادہ سے اُلتا ہے بندہ میں نازک کر دینا ہے ہاں یہی بات چنگا بلا بندہ غربت چینج ہوندہ ہے امیر ہو کے فوراں انجوئے دا بہرحال حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانہ ہے کہ خواب میں اگر کسی نے دیکھا کہ اسے بھیڑ کاٹ گئی ہے یعنی زمبور نے اسے ڈنک مارا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کمینے آدمی سے ایسے صاحب خواب کو آنے والے دنوں میں رنج پہنچ سکتا خواب اچھ کمینہ بندہ کنے اللہ پیشہ جی وہ تو جب آنکھ کھلے گی تو پتہ لگی پاشے نے تو خواب چلی تموڑی نہیں لڑ دی کیوں؟ احتیاط کر دی اچھا ایر آپ لوگ کو حیرت ہوگی میرا ایک جاننے والا تھا بہت قریبی دوست نہیں تھا حقیقتا اس کو تموڑی جڑیئے لڑ دی سی اس تو بات مار جاندی حسی صاحر آپ پس دی گان لے میرا بلیڈ بھی انجدہی ہے اچھا ایرنو تو ساپٹانگوں مارے ہو کہاں دا اوہ امام مارے بلکہ ساپٹانگوں نے حال آگے پچھ رہا تھا اوہ پہلے کیوں نہیں ہوتا نہیں واقعی ایسا ہوتا ہے جی شاہ جی تموڑی لڑے دیک جاندی دھلے نہیں تو بے ہوش ہو جاتی ہے مدھوش ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے تموڑی ہے میری کو ماسی دی تی تڑف جاندی شاہ جی پھر تو آپ بہت زہریلے اندر سے بہت زہریلے اندر سے شاہ جی یقین کرو آج تک کوری لائی فیچ میں نو مچھر نہیں گھٹے اور دوروں ہی تھو تھو کر کے نکل جاندی بلڈ ان کا ہوگا نا اس قسم کا کہ آپ کیا کہنے پتہ نہیں زہریلہ ہے یہ جیسا بھی ہے جندا کہا دے ہو نہیں کیا رہل ایسا لفظ کہنے دے ہو پتہ نہیں زہریلہ ہوگا یہ تو مچھر جانے کا بھی پتہ نہیں اس کو کیسا پسند دے جاتا ہے تو کیا کہ سکتے لیکن شاہ جی مچھر کو کیا پتہ کہ یہ ایسا ہے کاتے گا تو صحیح نا پھی نہیں پتہ چلے گا بانو تو مچھر بھڑ کے اکری کہیں دا نا اکری ہو اور وڈنڈ ہے طبی حوالے سے تو اس پر کوئی رائی نہیں دے سکتا مگر بچپن میں ماں جو تھی نیم پلائے کرتی تھی بہت مار مار کے نا سوچھ بچوں کو اس سے بھی میرا خیال نیم چونکہ کڑوا ہوتا ہے یہ مجھے یاد نہیں کہ جن بچوں نے نیم پی ان کی باڈی پر کیا اثرات آئے مگر یہ ہے کہ یہ بھی شاید ایک وجہ ہوتی ہوگی مجھے تانو پتہ ہے تاہر سا بیٹے کھوڑے کیوں نے اینا نو بچپنچ نا اینا دے اینا نیم نا باندھ اندے سا بیسے نیم جو اینا کہتے ہیں خون صاف کرتی لیکن اینا دا نہیں جیتا شاہ جی مجھے بھی ایک دفعہ بچپن میں بیڑ کاتی تھی کئی لکھی بیڑ بھی ہونی ہے بیڑ کات کے تے یہ تو تیج انگلیش بولن لگتا ہے کیا اثرات ہوئے ہو کہتے ہیں سویلنگ بغیرہ ہو جاتی ہے ہاں چھی شاہ جی پورا سویل ہو گیا تھا ہاتھ پہ کٹی تھی ہاں چھی یہ ادھرے ڈیٹیل جی پوچھو نا لیفٹ پہ رائٹ پہ کس ہاتھ پہ کٹی تھی تاکہ گالوں میں دیکھتے ہیں ہاں چھوڑ دیسکرس ہوتا ہے یہ ہے چھوڑ آگا محمد علی صاحب بینک پہ ہوتے ہیں ہم جی پوڑا نا کرزہ دینے ہیں اور پہلا کرزہ تاہر نے لیا ہاں نہیں بینک پہ جاوب کرتے ہیں اچھا بینک چھوڑا نا نورمل آدمی چلا جایا نا میں آتھار بھائی نے پاشا رائے صاحب شاہد بھائی بینکر نے ایڈیٹی آنے کر دینے ہیں اپنا کام کر دینے ہیں 어렵نہ چھوڑا نا کردے ہیں ہاں چھوڑا آنے کرنے ہیں آواز نے پہنے کے تھے پہنے جی پھائی چھوڑا کاشیر پڑا بھائی چھوڑ کے پانچھ دیگھنے لگتے ہیں کاشینے پہنے چھوڑے بینک چھوڑا جاوڑا بیڈ رکھم ہوتی اور وہ لینچ نہیں اور بینہ نہیں لینچ لاتے ہیں پہ چھوڑا چلدہ ہے اور جنی پیچھے لینک کیسے انہوں پیل جماں گناتے ہیں اس بات سے اس کا تعلق نہیں ہے مگر ابھی جو ہم بات کر رہے تھے حضر بن سینین رحمت اللہ علیہ کا میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ان کا کہنا ہے کہ اگر خواب میں کسی زمبور نے بھیڑنے ڈنک مارا تو ایسے صاحب خواب کو کمینے آدمی سے رنج پہنچنے کا خطرہ ہے اچھا یہ جو لفظ ہے کمینہ رزیل سفلہ بھی جسے ہم کہتے ہیں فارسی میں بڑا عجیب و غریب لفظ ہے اس کی اچھا دیکھا آپ کے لئے اس کی جو ساؤنڈ ہے نا چونکہ شاید دلچسپی کا باعث ہو اس لئے میں نے سوچا کہ شیئر کروں فارسی میں اسے کہتے ہیں چربوز چربوز ہاں چربوز اچھی میں پاچھے تھے بڑی چربوز چڑھی ہے چربوز یعنی کہ صفلہ، کمینہ، ہلکہ، زلیل کے معنوں میں بھی آتا ہے میں اپنے الفاظ واپس لے تو پاچھے لچر اور بہودہ بھی میں صرف تنہ چربوز کیا ہی پاچھے تنہوں سارا کوئی شاعر نہیں ہے اور معنی میں بھی چربوز استعمال ہوتا ہے چربوز جو ہے وہ کمزور کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے چالہ میرے چربوز واپس کرتے ہیں ایسا کی ہے تیردہ تیردہ چربوز فارسی کا لفظ تھا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں آغا صاحب کی مدر لینگویج فارسی ہے اچھا آغا عشر صاحب دے بیٹھے نے تیرا عشر میں آئی کیتا ہے تو آغا صاحب چربوز خدا دا واسطہ دے شاہ جی میں نہیں ہے چربوز کانے فیل کر گیا لیا ان کو تھوڑی کہا رہا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں میں تو بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ واقعی فارسی آتی ہے آپ کو جی شاہ جی بولتے ہیں گھر میں چربوز کا پتہ تھا آپ کو اس کو صرف تربوز کا پتہ ہوں اچھا دونوں کزنز بھی ہیں نا لاسطہ نہیں مائدا کیسے انہوں بھی یعنی بس اچھا بندہ ہے بندہ نے جن کو بدلہ لے رہا ہوں پھو تو گول بیٹھا کہ یار تو گھٹا پیارا چربوز اے نا اس کی ساؤنڈ ڈیفرنٹ ہے نا سا رہتے ہیں اگو جی انہوں بھی آن دی رہتے ہیں تو گھٹ چربوز چاہ جی میں ایک بار خواب میں دیکھا تھا کہ میرے سر کے اوپر بہت ساری تمونی ہیں اچھا بھئی اگین حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا فرمانہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں بہت ساری بھیڑیں بہت سارے زمبور جو ہیں وہ اس کے ادگر جمع ہیں اور خاص طور پر اگر اس نے دیکھا کہ ڈنک بھی مارا ہے تو ایسا صاحب خواب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں وہی بات جو حضرت ابن سیرین نے لکھی ہے یہ بہت سارے کمینوں میں گھر سکتا ہے کمینے لوگوں یہ اے چار اچھبورز ہے چاہ جی میں نے بھی ایک بار خواب میں بھر دیکھی اس نے کاٹا آپ کو نہیں نہیں آئی فونس یہ دکھو لیتنا سیلفی لائے کے اٹھ گئی جی نہیں اس کے ڈنک مارنے سے پہلے میں نے اسے مار دیا تھا اوہ اے وہ کہنے دیں ایکٹف کڑیاں وہ پاہنے 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 کیسے تھے حضرت ابراہیم قرمانی رحمت اللہ کا یہ فرمانہ آیا کہ خواب میں اگر کسی نے زمبور دیکھا یا بھر دیکھی اور خواب میں ہی صاحب خواب نے اسے مار دیا تو ایسا صاحب خواب آنے والے دنوں میں اس کے اردگرد جو اس کے مخالفین ہوں گے یا دشمن ہوں گے ان پر فتح پا لے آلے بار میں بھی ایک خواب پوچھلا ہاں جی ڈراؤنے خواب پوچھلنے چاہیے تھے میرے ہوٹا تھے تو موری نے کانڈ لیا تھا اے خواب نے ہونی بنایا ہے جی نہیں آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو بھیڑے نے کٹا ہاں جی اے بلا دے ستاکیاں گواندیا تھے نا ذرا ذرا کسمی کسمی جی اے میں پتا اس بھیڑے لوں باقی آنے قبیلے چوکڑتا ہے انہوں نے کہا تو تے چربوس نکلی چاہ جی میں نے ایک دوا دیکھا تھا کہ میں آ گیا کہ بھاگے جا رہا ہوں اور میرے پیچھے بے شمار تموڑی ہیں خواب میں نا جی یا انہوں نے کہا تو حقیقت میں بھی ایسا ہوا ہے اچھا تموڑیاں نہیں صرف اونڈے نا دے پیچھے لگے ایسا ایسے حقیقت میں کس کس کے پیچھے یہ لگی ہیں بھیڑے چاہ جی ملتان میں گھر کی صفائی کر رہی تھی تو ساری دھمونیاں میرے پیچھے پڑ گئی یہ ایک آت تھی ہے پورا جتھا تھا جتھا ہی تھا شاہ جی اچھا انہوں نے کیا آؤ بینہ نا فضا کر گیا یہ نہیں تو بقاعدہ وہ پیچھے پیچھے آپ گئے جی جی پھر آپ نے کیا کیا شاہ جی میں بھاگتا ہوں چھت پہ چڑ گئی وہ چھتے چڑھا نہ جانتیا تھا بینہ چھتے پہنچی ہے انہوں نے حملہ کی تا بینہ نے انجھ کرک بے کر شاہ جی چھت پہ چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی بینہ نے نا ساتھ والے پڑوسیوں کی چھتیں وہاں پہ چھلاک لگا دیا اے یہ چھال مارنے لگی یہ پڑوسی تھلے کر ہوتا سے کہنا بینہ کسی کالی لینٹر پہ آیا اچھا جب ہی سب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ بھاگ رہے ہیں اور بھڑیں جو ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں جی پیچھے پیچھے بس آپ کو اتنی خواب یاد ہے یا یہ یاد ہے کہ آپ نے ان کو چھیڑا تھا اور وہ آپ کے پیچھے دوڑی تھی یا آپ ویسے گزر رہے تھے اور انہوں نے حملہ کر دیا جی میں نے کچھ نہیں کیا تھا میں ان کے پاس سے گزرا ان کو شک پڑا مجھ پہ ہوئے 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 اور انہوں نے شک پہیا کہا کہ ساڑی دادی تم اڑیلو شیڑے آیا ان کے دادی نے جو پچانتا سی سی ہو بہو ہو ہوئی ہے اچھا لمکات مٹی مٹی اکھا اور بالتے ہوں رہے نہیں اور گلگلتے کہندے ہیں کہ آفٹرال میں دماغ دا دماغ دا سون کے ساریاں پہ گئی ہیں اچھا بھی اگر صاحب خواب نے یہ دیکھا کہ بھڑوں کے چھتے کو اس نے چھیڑا نہیں ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ بانس مار دیا ہاتھ مار دیا یا اشارہ کر دیا اس کے بغیر بھڑوں نے حملہ کر دیا اور خواب میں اب صاحب خواب آگے آگے بھڑے پیچھے بھی یہ خواب جیسا کہ زبی صاحب نے اس کی تعبیر اہلِ علم اور بزرگوں نے یہ بیار فرمائی ہے کہ ایسے صاحب خواب کو ورک پلیس پہ شدید مخالفت کا سامنا ہوگا شاہ جی میں پچھلے دنوں ایک بڑا جیب و غریب خواب دیکھے نہیں آپ نے بھی بھڑ دیکھی نہیں نہیں شاہ جی میں دیکھا کہ قید خانہ ہے جیل خانہ جی اچھا اکمل رہا ہی بارک جیب کترانہ بارد سے نہیں آپ نے قید خانہ صرف دیکھا یا آپ اس قید خانے میں قید بھی تھے نہیں شاہ جی میں وہ دیکھا قید صاحب کیا جی چھوڑ بولتا ہے قید ہوئی نہیں سکتا ہے سلاخان جو نکل جانتا ہے آپ اکیلے قید تھے یا اور بھی قیدی تھے پورا خواب سنائے نا اور بھی قیدی صاحب نال میں بھی صاحب چلیں شکر ہے پوری ٹیم نو پھڑوائے گا ایسی کوئی حرکت کیوں کرے آدمی کے پکڑا جائے سارے ہی زمانت ہوگی یہ ہوتی نہیں ہے اچھا شکر ہے آپ نے اور بھی قیدیوں کو دیکھ لیا خواب نا دیکھ دا شاہ جی پھر گورانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اگین میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں اس سیگمنٹ میں کہ نماز روزہ حج زکاة خیرات صدقات آپ یہ سب کریں کیسی ہی تعبیر کیوں نہ ہو وہ رد ہو جائے گی بری مگر بہرحال حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانہ ہے کہ اگر کسی صاحب خواب نے دیکھا قید خانہ اور اس میں قیدیوں کو نہیں دیکھا تو ایسا صاحب خواب جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہلاک ہو سکتا یہ حضرت ابنے سرین رحمت اللہ علیہ کا فرمانہ اگر ہم سب جانتے ہیں خواب جو ہیں وہ صرف اشارے ہوتے ہیں تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے تو یہ دیکھا بھی نہیں جی جی خیاردی کالس نہ ہو حجی کال انہوں نے کلر شروعایا جی میں تو بہت سارے قیدی دیکھتے ہیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بلکل ہی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ایک امپورٹن ڈکتہ اس میں اور تھا کہ آپ نے جو قید خانہ دیکھا وہ آپ کے حفظے میں کیا ہے کہ آپ جانتے تھے اس قید خانے کو میرا ڈیکلیڈ خاندان نہ تعلق ہی خواب میں نا تعلق ہے کہ نہیں ہے خواب میں ایک تاثر ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز دیکھی جانور دیکھا تو بس آپ کا ایک تاثر ہوگا کہ یہ جانور جو ہے یہ آپ کا پالتو ہے اس پہ لکھا تھوڑی ہوتا ہے یا کہ آپ نے عمر تھوڑی گزاری ہوتی ہے خواب کے اندر پا قائدہ مگر ایک تاثر ہوتا ہے آپ کہ یہ میرا پالتو جانور ہے ایک جانور آپ نے دیکھا ایک تاثر ہوتا ہے جب آپ اٹھے کہ وہ جانور تھا اور اجنبی تھا ایک تاثر ہے کوئی شکل بھی نہیں آئے گی نام بھی نہیں آئے گا مگر آپ کا تاثر ہوگا کہ آپ نے جو جانور دیکھا وہ ہنی کا جانور تھا میں اُڑکیا بھی سیا میرا جانور نہیں نہیں شاہ جی میں پہلی دفعے دیکھے آجی معلوم نہیں تھا یہ بھی خدا کا شکر ہے آجی اندھا جاندھا رہنگا حیات ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانہ ہے کہ اگر صاحب خواب نے قید خانہ دیکھا اور معلوم قید خانہ ہے جیسے مثال کی طور پر زبردست کا سیٹ ہے اگر یہ خواب میں نظر آ جائے تو آپ کا اتاثر ہوگا کہ ہاں بھئی یہاں تو میں آتا رہوں دو برس میں تو ایسا قید خانہ اگر آپ نے دیکھا یعنی کہ معلوم تو ایسے صاحب خواب کو غم اور اندوح جو ہے وہ ملے مگر آپ کو کیوں گھبرانے کی ضرورت ہے آپ نے تو جو قید خانہ دیکھا وہ نامعلوم تھا نامعلوم جی تو موجہ کرو پھر وہ قید خانہ دے اندر موجہ کرو جی اگر کسی نے دیکھا کہ وہ قید خانہ میں گیا اور واپس آ گیا تو اس کی کیا تعبیر ہوگی نہیں واپس فوراں آ گیا یا یہ ہے کہ خواب میں تاثر یہ ہے کی قید خانہ میں گیا اور کچھ عرصے کے بعد قید خانہ سے چھوٹا کدہ دل کرے گا کچھ عرصہ بھی چھوٹا نہیں دل کا تعلق تھوڑی ہوتا ہے کچھ چیزوں اب خواب آپ کی مرضی کا تھوڑی آئے گا ہاں اگر آپ محنت کریں گے تو تعبیر آپ کی مرضی کی ہو سکتا نہیں شاجہ کر فوراں گیا اور فوراں نکلایا تو اس کی تعبیر میں آپ کنڈی لانگیا ہے اگر اس کی تعبیر اچھی بیان ہوئی ایسے صاحب خواب کی جو بھی مراد ہے نا وہ اپنی پوری مراد پاسے آنے والے لیکن شرط وہی ہے اس کے لیے تگو دو کرے محنت کرے جت جائے عملی طور پر عملی اقدام کرے گا تب ہی حاصل کرے گا نا خواب کتابی پیا ہاں اگر ہون بندہ گالی پول گیا آپ خواب میں کبھی قید خانے میں گئی ہیں جی جی مکر میں ایسا جیلر گئی ہوں تو آپ اپنے قیدی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں اس کو کوڑے مار دی ہیں دیکھیں آپ نے قیدی کو کوڑے مارے یہ جیلرہ سننے خواب جیلرہ اگر کسی کو کوڑے پڑے نا میں نے پینڈ دے ہو نہیں تابیر تو سننے اس کی اچھا نہیں اہا پوٹی سی تابیر جل رہے دے کوڑے چھاٹی سے ہو نہیں اب سنے نا اس کی تابیر تو سننے میں لکھا جن سے پیڑا چھو پھر سشا جی کیا تابیر ہے اگر خواب میں کسی پہ تشدد ہو اے ہو جی کڑی خواب چھے تشدد کر کے اسے نا لیویا کارلن دی پاچ یار ایک تابیر سے بنا ہو یہ جائے گا اونیر اے اونیر جائے گا جیلر جانے تھے مجھے نہیں جانے دو جیلر پہلے آپ کی زندگی میں جتھے دو رہنا ہوتے تیسرہ بھی نہیں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں آج آپ شایدی ہنڈ تا کوٹ کھان دی آدھت شایدین سٹے ویڈاست چھوٹا سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست اس بیچ میں ہم ذرا ہانی صاحب کو قابو کرنے کی کوشش کرنا ہے آپ اسے باہر ہو رہے ہیں اے ہو جائے جیلر نصیب آنا آج یہ گھر نہ گیا آنا کر گیا تو واپس نہ آیا بلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدین وقت ہوا ہے زبردست موسیقی کا آپ کو لیے چلتے ہیں زبردست ٹوڈیوز میں جی ہاں سوال بینڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اکرہ اور فراز آج ہمارے لیے کیا لے کیا ہے جی موسیقی 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 اشک بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا اشک بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا ذکر بھی تو میڈا فکر بھی تو میڈا ذاک بھی تو وجدان بھی تو میڈا ساول میٹھڑا شام سلونہ من موہن جانان بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈی میں ہندی کجلا موساگ بھی تو میڈا سرخی بیڑا پان بھی تو میڈی وحشت جوش جنون بھی تو میڈا گریہ آحفگا بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا جسم بھی تو میڈی رو ہو بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو موسیقی بلکل ہاں پہلی کتاب میں کیسا مفتوح سا منظر ہے کئی صدیوں سے کیسا مفتوح سا منظر ہے کئی صدیوں سے میرے قدموں پہ میرا سر ہے کئی صدیوں سے کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے تو میری روح کے اندر ہے کئی صدی ہے مجھتا تھا کہ اس کی عادت ہے جڑیں کاٹتے رہنے کی وسیع جو میری ذات کا مہور ہے کئی صدی ہے ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اجازت دیجئے اللہ حافظ